سب سے پہلے تو آپ یہ چینل دیکھو کیونکہ یہ میری عادت ہے جو چیز بھی میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا ثبوت شیئر کرتا ہوں اس کے بعد ہی میں چیز شیئر کرتا ہوں پہلے آپ ثبوت دیکھ لیں یہ چینل آج سے تین ہفتے پہلے میں نے بنایا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس چینل کی یہ دیکھیں پہلی ویڈیو میں نے آج سے تین ہفتے پہلے اپلوڈ کی ہے اور اس ویڈیو پر اس وقت اٹھامان ازار پلاس ویوز ہیں اور اگر ہم اس چینل کے سبسکرائبر کے بارے میں بات کریں تو سبسکرائبر بھائی اس وقت 2483 سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور وائش ٹائم بھی 4300 گھنٹہ ہو چکے ہیں یعنی کہ 4000 گھنٹہ وائش ٹائم بھی مکمل ہو چکے ہیں تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا صرف صرف تین افتوں میں چینل وائرل بھی ہو گیا سبسکرائبر بھی مکمل ہو گئے اور وائش ٹائم بھی مکمل ہو گیا لیکن اگر آپ لوگوں نے نیا چینل بنایا ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ کا چینل کبھی بھی تین افتوں میں وائرل نہ ہوتا آپ کے وہیں دو تین ویوز آ رہے ہوتے تو آخر اس کے پیچھے کیا گیم ہے آئیے آج میں آپ کو ساری گیم سمجھاتا ہوں دوستوں دراصل یہ ساری چینل صحیح طریقے سے بنانے کی گیم ہے کیونکہ میں نے صحیح طریقے سے چینل بنایا ہے جس کی وجہ سے میرا چینل صرف تین افتوں میں وائرل بھی ہو گیا ہے تین افتوں میں ایک ہزار پلا سبسکرائبر بھی ہو چکے ہیں اور وائس ٹائم بھی مکمل ہو چکے ہیں لیکن آپ لوگ صحیح طریقے سے یوٹیوب چینل ہی نہیں بناتے تو آپ خود سوچیں جب آپ صحیح طریقے سے یوٹیوب چینل ہی نہیں بنائیں گے تو آپ کے چینل پر ویوز کیسے آئیں گے لیکن اب آپ لوگوں نے پرچان نہیں ہونا اب آپ لوگوں کا بھائی آ چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کا صحیح بڑا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں صرف اور صرف بھائی دو ہفتوں میں آپ کا یوٹیوب چینل وائرل ہو جائے گا تو ٹائم بیس کرنا میری عادت نہیں آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں اسی طرح آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو اب گوز سے سنیے گا سب سے پہلے تو سر آپ نے یوٹیوب کو اپن کر لینا ہے یوٹیوب کو اپن کر لیا یوٹیوب کو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ جس سا کا انٹرفیس آئے گا سب سے پہلے تو آپ نے ایک نئی جی میل ایڈی بنانی ہے اگر آپ کے پاس پہلے کوئی جی میل ایڈی بنی ہوئے تو آپ نے اس پر چینل نہیں بنانا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اے ٹوزی سارا چینل اسی طرح بنانا ہے تو اوپر آپ کو ایک لوگوش ہو رہا ہوگا آپ نے اس لوگو پر کلک کرنا ہے لوگو پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک ڈروپ ڈاؤن دیکھنے کو مل جائے گا یہ والا آپ نے اس ڈروپ ڈاؤن والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس ڈروپ ڈاؤن والے آئیکن پر کلک کریں گے تو سر آپ کے سامنے کچھ اسٹرک انٹرفیس ہے گا اب یہاں پر آپ کو ایک پلاس والا آئیکن دیکھنے کو ملے گا یہ والا آئیکن آپ نے اس آئیکن پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ پلاس والا آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ سا گھنٹر پیسے گا اب یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا create channel کا آپ نے اس create channel کے option پر کلک کرنا ہے تو آگے آپ کو دو option دیکھنے کو ملیں گے پہلا for myself کا اور دوسرا to manage my business کا آپ نے for myself پر کبھی بھی کلک نہیں کرنا کافی زیادہ لوگ پہلی غلطی یہی سے کہا دیتے ہیں کہ وہ for myself پر کلک کر دیتے ہیں لیکن آپ نے for myself پر کبھی بھی کلک نہیں کرنا آپ نے to manage my business پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ to manage my business پر کلک کریں گے تو آگے آپ کے سامنے کو جسرک انٹرپیس ہے گا اب یہاں پر وہ آپ سے آپ کا first name اور last name پوچھتے ہیں جیسے میرا پورا نام خضر عباس ہے تو میرا first name خضر بنے گا اور میرا last name عباس بنے گا آپ کا جو بھی first اور last name ہو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے first اور last name لکھنے کے بعد آپ نے next پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ next پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اسرک انٹرپیس ہے گا اب یہاں پر آپ نے اپنے date of birth لکھ دینی ہے date of birth لکھنے کے بعد آگے سر آپ نے general select کرنا ہے اگر آپ male ہیں تو male select کرنے female ہیں تو female select کرنے general select کرنے کے بعد سر آپ نے کرنا ہے next پر کلک جو ہی آپ next پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اسرک انٹرپیس آئے گا اب یہاں پر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی جی میل ایڈی رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کوئی نیو جی میل ایڈی کریٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ اپنی مرضے کی ای میل ایڈی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اپنے نام سے جی میل ایڈی کریٹ کر رہا ہوں تو میں نے اپنا نام لکھ کر نیکس پر کلک کیا ہے لیکن میرے نام سے پہلے کسی نے جی میل ایڈی بنائی ہوئی ہے اس لیے میں اس نام سے Gmail ID نہیں بنا سکتا اگر آپ کے نام سے پہلے کسی نے Gmail ID بنائی ہوئی ہوگی تو آپ اس نام سے Gmail ID نہیں بنا سکتے تو اگر آپ کی بھی Gmail ID نہ لگے تو Gmail ID کے آگے کچھ آپ نے ہنسے لکھ دینے ہیں ہنسے لکھ کے آپ نے try کرنا ہے تو آپ کی Gmail ID لازمی لگ جائی گی دیکھیں ہماری Gmail ID بھی لگ چکی ہے Gmail ID کے بعد آگے آپ سے وہ password پوچھتے ہیں کہ آپ password کیا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اپنے چینل کا جو بھی پاسپرٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے پاسپرٹ لکھنے کے بعد آگے آپ نے نیکس پر کلک کرنا ہے نیکس پر جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کو جسرک انٹرفیس آئے گا اب یہاں پر آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا ییس آئی ایم ان کا آپ نے اس اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کو جسرک انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ نے لیکس والے اپشن پر کلک کرنا ہے آگے آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آئی ایگری پر کلک کرنا ہے آئی ایگری پر جنہیں آپ کلک کریں گے تو سر آپ کی جی میل ایڈی کریٹ ہو جائے گی تو دیکھیں ہماری جی میل ایڈی کریٹ ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے آگے سر اوپر آپ نے جی میل ایڈی کے لوگوں پر کلک کرنا ہے جو یہ آپ لوگوں پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے کو جسٹرگ انٹرپیس آئے گا آپ کو یہاں پر ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا یور چینل کا آپ نے اس یور چینل والے اپشن پر کلیک کرنا ہے یور چینل والے اپشن پر کلیک کرنے کے بعد سر آپ کو آگے ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا کریٹ چینل کا آپ نے اس کریٹ چینل کے اپشن پر کلیک کرنا ہے تو سر آپ کا یوٹیوب چینل کریٹ ہو جائے گا دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل کریٹ ہو کر ہمارے سامنے بھی آ چکا ہے لیکن ابھی سر آپ کا یوٹیوب چینل صرف و صرف 10% کریٹ ہوئے باقی آپ کو چینل کی کچھ سیڈنگز کرنی پڑتی ہیں وہ سیڈنگز کر کے آپ کو چینل کو 100% کریٹ کرنا پڑتا ہے تو سیڈنگز کون سی کرنی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سیڈنگز کرنے کے لیے سر آپ نے گوگل کروم میں آنا ہے گوگل کروم میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈوٹ کوم جو ہی یوٹیوب ڈوٹ کوم لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یوٹیوب اوپن ہو کر آ جائے گی اب اوپر آپ کو آپ کے چینل کا لوگو شو ہوگا آپ نے اس لوگو پر کلک کرنا ہے لوگو پر کلک کرنے کے بعد سر آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو ملے گا switch account کا آپ نے switch account والے option پر کلک کر کے یہاں پر اپنا وہ والا چینل لوگن کر لینا ہے جو کہ آپ نے نیا کریئٹ کیا ہو میں نے اپنا یوٹیوب چینل لوگن کر لیا ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا لوگو بھی شو ہو رہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے آگے سر اوپر آپ کو تین ڈوٹس ملیں گے آپ نے ان تین ڈوٹس پر کلک کرنا ہے تین ڈوٹس پر کلک کرنے کے بعد جہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا deck subcite کا آپ نے اس deck subcite کے option کو on کا لینا ہے آگے آپ کو آپ کے چینل کا لوگو شو ہو جائے گا چھوٹا سا لوگو یہ جو آپ کو شو ہو رہے آپ نے اس لوگو پر کلک کرنا ہے لوگو پر کلک کرنے کے بعد سر آپ نے یہاں پر یور چینل پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ یور چینل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح گنٹرپیس آئے گا اب یہاں پر آپ کو دو option دیکھنے کو ملیں گے ایک customize channel کا اور دوسرا manage videos کا تو یہاں سے سر آپ نے اس customize channel والے option پر کلک کرنا ہے تو جو ہی آپ کو سامنے اس channel والے option پر کلک کروگے تو سر آپ کے سامنے کچھ اس طرح که page open ہو کر آئے گا اب یہی سے مہم settings چروہ رہے ہیں اب settings کوarla سے سمجھے گا اب جیسے جیسے میں آپ کو settings بتا رہا ہوں آپ نے ساتھ میں ویسے settings کرنی ہے تو سر نیچے آپ کو corner میں setting کا option مل جائے گا یہ والا option آپ نے settings کے option پر کلک کرنا ہے settings کے option پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح که page open ہو کر آئے گا اب یہاں پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا چینل کا آپ نے اس چینل والے اپشن پر کلک کرنا ہے چینل والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر سب سے پہلے تو وہ آپ سے کنٹری پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کون سے کنٹری ہے تو آپ کی جو بھی کنٹری ہو کنٹری آپ نے یہاں پر سٹک کا دینی ہے تو بھائی کنٹری ہماری پاکستان ہے ہم یہاں پر پاکستان سٹک کا دیتے ہیں آپ کی جو بھی کنٹری ہو کنٹری وہ آپ نے سٹک کر لینی ہے کنٹری سٹک کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک آپشن ملتا ہے کیورٹس کا اب یہاں پر وہ آپ سے چینل کے کیورٹس لگانے کو بولتے ہیں اور یہ چینل کی ایک انتہائی اہم سیڈنگ ہے کافی زیادہ لوگ یہ سیڈنگ نہیں کرتے اس سیڈنگ کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل سارچ میں نہیں آرہا ہوتا تو آپ کا چینل سارچ میں نہ آنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے چینل کے کیورٹس نہیں لگائے ہوتے تو چینل کے کیورٹس آپ نے لازمی لگانے ہیں اس طرح اور کون سے کیورٹس لگانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیورٹس میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے چینل کا نام لگ دینا ہے جیسے میرے چینل کا نام خزر عباس ہے تو میں یہاں پر اپنے چینل کا نام لگ دیتا ہوں کیورٹ لگانے کے بعد کیورٹ کو سیب کرنے کے لیے آپ کو کیورٹ میں ایک انٹر کا آپشن ملے گا آپ نے اس انٹر کے اپشن پر کلک کر کے کیوڑ کو سیپ کالینا ہے اس کے بعد آپ کے چینل کا جو بھی ٹوپک ہو کیوڑ میں آپ نے اپنے چینل کا ٹوپک لکھ دینا ہے جیسے مان لیتے ہیں آپ کے چینل کا ٹوپک ٹیک ہے تو ٹیک کا آپ نے کیوڑ لگا لینا ہے تو اسی طرح کوئی چار سے پانچ کیوڑز آپ نے اپنے چینل کا لگا لینا ہے کیوڑز لگانے کے بعد اوپر آپ کو ایک اور اپشن دیکھنے کو ملتا ہے ایڈوانس سیٹنگ کا آپ نے اس ایڈوانس سیٹنگ والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو آگے آپ کو تین اپشن دیکھنے کو ملیں گے دوسرا نو کا اور تیسرا I want to review this setting for every video کا آپ کافی زیادہ لوگوں کا یہاں پر yes پر کلک ہوتا ہے تو آپ نے yes پر کبھی بھی کلک نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ yes پر کلک کریں گے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو یہ آگے نہیں بھیجے گا تو اب آپ خود سوچیں جب یوٹیوب آپ کی ویڈیو یہ آگے نہیں بھیجے گا تو آپ کی ویڈیو پر views کیسے ہیں گے تو یہ setting آپ نے ہمیشہ no پر کلک کر کر رکھنی ہے یہ setting کرنے کے بعد آگے آپ کو ایک اور option دیکھنے کو مل جائے گا feature eligibility کا آپ نے اس option پر کلک کرنا ہے اس option پر کلک کرنے کے بعد آگے آپ کو تین settings دیکھنے کو ملیں گی پہلی setting آپ کی enable ہوگی جبکہ دوسری اور تیسری setting کے آگے eligible لکھا ہوگا تو آپ نے یہاں سے دوسری setting کو enable کرنا ہے تیسری کو enable کرنے کی کوئی ضرور نہیں کس طرح enable کرنا ہے وہ بھی آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا enable کرنے کے لئے setting کے آگے آپ کو ایک drop down دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس drop down پر کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو ملے گا verify phone number کا آپ نے اس option پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ verify phone number پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی جسا کا option آئے گا اب یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے country لگانی ہے کہ آپ کی کونسی country ہے country لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا mobile number لکھنا ہے جو بھی آپ کا mobile number ہو تو میں نے یہاں پر کسی کا random phone number لکھ دیا ہے آپ نے اس بچارے بندے کو call کر کے تنگ نہیں کرنا number لکھنے کے بعد سر آپ نے get code پر کلک کرنا ہے get code پر جو ہی آپ کلک کریں گے وہ آپ کے اس phone number پر ایک code بھیجیں گے وہ code آپ نے یہاں پر لکھنا ہے لیکن اس وقت میں نے تو یہاں پر کسی کا غلط number لکھ دیا ہے اس لئے میرے number پر code نہیں آیا ہے لیکن آپ کے number پر code آئے گا وہ code آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جو ہی آپ کوڈ لکھیں گے تو آپ کا دوسرا سٹیپ ڈان ہو جائے گا دوسرا سٹیپ ڈان کرنے کے بعد سب نیچے آپ کے اپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے سیپ کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ نے جتنی بھی سیٹنگز کیوں گی آپ کی تمام کی تمام سیٹنگز سیو ہو جائیں گی